وصلاة و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسعلونہ وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ سے انشہر الحرام حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تعلن فی اس میں لڑائی کرنا کیسا ہے یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے حرمت والے چار مہینے گنے جاتے ہیں زیکاد، زلحج اور محرم تین یہ اور ایک ان سے الگ ہے رجب ساتوہ مہینہ رجب ہے ایک تو وہ پھر گیاروہ باروہ اور پہلا یہ چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں لڑائی منع تھی لڑائی نہیں کی جا سکتی ان میں اس میں ایک معاملہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن دو ہجری میں ایک سریعہ بیجا ایک مہم بیجی جس کے لیڈر تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے نو دس بندے تھے یہ ان کو حکم ہوا کہ فلان جگہ پہ جا کے یہ میرا خط کھولنا ہے جیسے جیسے اس میں لکھا ہوگا ویسے آپ نے عمل کرنا ہے اگر کوئی اور تمہارے ساتھ نہ بھی جائے تو تم خود جانا ہے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نے اس مقرر کردہ جگہ پہ پہنچے وہ خط کھولا تو لکھا ہوا تھا تو وادی نقلہ میں چلے جاؤ اور مکہ والوں کی سرگرمیوں کا جائے گا لے کر واپس ہو کہ وہ ان کی کیا سرگرمیاں ہیں وہ جنگ کے لیے یا کیا حرکتیں کر رہے ہیں کیا تیاریاں کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہمیں بتانے ہیں جب یہ لوگ سارے لوگ ہی کہنے لگے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں تو وادی نقلہ میں چلے گئے یہ وادی نقلہ تائف اور مکہ کے درمیان ہے انہوں نے کچھ کافلہ دیکھا یمن سے قائف سے ہوتے ہوئے مکہ کی طرف جا رہا تھا مکہ والوں کا کافلہ تھا آپس میں ان کا کچھ مڈ بیڑ ہو گئی تقرار ہوئی اور تیر چلائے گئے ادھر سے مسلمانوں نے بھی حملہ کیا انہوں نے بھی کیا اس طرح سے کر کے وہ جڑپ جو ہے وہ بڑی بن گئی اس میں سے ایک حضرمی نامی شخص ایک ان کا قتل ہو گیا مر گیا وہ لوگ مکہ والے وہ حضرمی کی لاش کو اٹھا کر وہ تو مکہ لے گئے اور اپنا سمان وغیرہ چھوڑ گئے مسلمانوں کے قبضے میں ان کے اونٹ بھی آ گئے اور وہ مال جو تھا وہ بھی آ گئے اس میں کچھ مشتی بوریاں تھی کچھ مشتی تو وہ بھی ان کے ساتھ آ گئے تو یہ لے کر مدینہ تہبہ پہنچے اب جس دن یہ اٹیک ہوا لڑائی ہوئی اس دن کیا ہوا کہ اس دن رجب کی پہلی تاریخ ہو گئی تھی پچھلا مہینہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ ابھی جمادی و ثانی کی آخری تیس تاریخ ہے ہوا یہ کہ وہ جمادی و ثانی 29 کا ہو گیا رجب کی پہلی ہو گئی تھی حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا تھا تو مسلمانوں نے غلط فہمی سے یہ عملہ کیا اور یہ معاملہ ہو گیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ذرا تھوڑا سا سختی بھی کی صحابیوں پہ اور ساتھ وہ سامان بھی واپس موسیقا 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 ایک ادھر میں تو یہ کام ہو گیا تو اس پر تو انگلیوں اٹھا رہے ہو مگر اپنے جو کام ہیں تمہارے کرتوت ان کو تو گلی رہے ہو وَسَدُّنْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اور روکنا اللہ کی راہ سے وَقُفْرٌ بِهِ اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اس کا انکار کرنا نافر مانی کرنا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَابِ اور مسجدِ حرام سے روکنا یہ بڑے کام ہیں تم نے کیے وَإِخْرَاجُ أَحْلِهِ مِنْهُ اور نکالنا اخراج نکالنا اہل ہی اس کے رہنے والوں کو منہ اس میں سے مکہ سے نکال باہر کرنا ان کو مجبور کر دینا کہ وہ یہاں سے نکل جائیں چلے جائیں اکبرو زیادہ بڑا ہے اند اللہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک یہ اس سے بڑے گناہ ہیں یہ بڑے جرم ہیں اس سے بھی بڑے جرم ہیں جو انہوں نے کیا ہے مسلمانوں نے اس سے یہ بڑا جرم کیا تم لوگوں نے یہ بڑے جرم ہیں صد و نن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے روکنا وَقُفْرُمْ بِهِ اس کے ساتھ کفر کرنا وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامُ اور مسجدِ حرام سے روکنا وَإِخْرَاجُ أَحْلِهِ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو منہ اس شہر میں سے اکبرو زیادہ بڑا ہے اند اللہ اللہ کے نزدی وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ اور یہ جو گڑبر تم نے یہ جو سرد جنگ شروع کر رکھی ہے یہ بہت بڑی ہے قتل سے بھی قتال سے بھی یہ بڑی جنگ ہے جو تم یہ کر رہے ہو جس حالت میں ہو تو یہ ان پہ تفسرہ کر کے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا يَزَالُونَ یہ لفظ جو ہے نا يَزَال زال زال کا مطلب ہوتا ہے ٹل جانا ہٹے جانا جس سے ہم نے زوال لفظ کیا ہے نا کہ یعنی جب سورج نصف نحار پہ آتا ہے تو اس سے جیسے وہ ٹلتا ہے نیچے ہوتا ہے جھکتا ہے تو اس کو ہم زوال کہتے ہیں اسی سے لفظ ہے زال یہ جھکا تو يَزَال جھکتے ہیں ٹلتے ہیں تو لفظی ترجمہ اس کا یہ بنے گا وَلَا يَزَالُونَ یہ لوگ نہیں ٹلیں گے يُقَاتِلُونَكُمْ تم سے لڑائی کرنے سے تم سے لڑائی کرنے سے یہ ذرا بھی ٹلیں گے نہیں یعنی یہ تم سے لڑائی کرتے ہی رہیں گے ذرا سا بھی بریک نہیں لگائیں گے حَتَّى يَهَا تَكِي يَرُدُونَكُمْ دین سے دینِ سلام سے پھیر کے دوبارہ پھر کفر کی حالت میں لے آیا جائے لہذا یہ تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ وہ تم سے لڑائی کرنے سے باز نہیں آئیں گے یہاں تک کہ وہ تم کو لٹا دیں تمہارے دین سے اگر وہ طاقت رکھے تو برزین میں رکھیے گا کہ ان مشکلات سے گبرانا نہیں ہے جو گبر آ گیا اور ادھر واپس چلا جا اس کا کیا بنے گا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مرتاد لفظ بھی ایشی سے ہے وَمَنَا أَوْرْ مَنْ جَوْكُوْي يَرْتَدِدْ جَوْ وَاپس لوٹ گیا مِنْكُمْ تُمْ مِنْسَےْ عَنْدِينَ ہی اپنے دین سے جو اپنے دین سے پھر کے واپس چلا گیا فَيَا مُتْ پس وہ پھر مر گیا وَهُوَ كَافِرٌ اور وہ کافر ہی تھا کفر کی حالت میں اس کو اگر موت آ گئی فَأُلَائِكَ پس یہی لوگ ہیں حَبِتَتْ آمَالُهُمْ زَایَا ہو گئے ان کے عمال فِی الدنیا دنیا میں بھی گئے والآخرہ اور آخرت میں بھی گئے ان کے عمال زیہ کر دیے جائیں گے زیہ ہو جائیں گے اگر وہ کفر کی حالت میں مرا تو جو باقی کیا کر رہا ہے سارا بڑا گھر کو جائے گا وَأُلَائِكَ اور یہی لوگ ہیں اصحاب النار آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا آگے دوسرے گروپ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ نہیں آگی ایمان خود بانتی ہے اچھا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وَاللَّذِينَ حَاجَرُوا اور وہ لوگ جو حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے حجرت کر لی مدینہ طہبہ چلے گئے مکہ چھوڑ کر وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں نے جہاد کیا ماضی کا لفظ ہے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اولائی کا یہی تو اصل لوگ ہیں يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی اللہ کی شفقتت کی امیدوار ہیں یہ لوگ یہی ہیں وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ اور اللہ بہت بکشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے یہ اس ساری جنگ پہ یہ تفسرہ تھا اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہمارا معاشرتی ہے معاشرے میں ہمارے بہت سار ڈیولپ ہو چکا تھا اس کی بات کی جا رہی ہے وَيَسْعَلُونَقَ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں يَسْعَلُونَقَ یہ آپ سے سوال کرتے ہیں عَنِ الْخَمْرُ شراب کے بارے میں وَالْمَيْسِرُ اور جُوعے کے بارے میں جُوعے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں حضرت سیدر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے جذباتی تھے اس معاملے میں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ جب عقل سمجھ جو ہے وہ جو ہے وہ بندے کا جواب دے جاتا ہے کیا ہوا کیسے ہوا کس طرح سے ہوا بہت سی روایتیں اس میں ایک آتی ہیں اور یہاں تک ہے کہ یہ غزوہِ بدر کے بعد کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ نہیں دی تھی حضرت علیو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ مالِ غنیمت میں سے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس دن اس طرح سے شراب بغیرہ استعمال کی تو ان کی لونڈی ایک گیت گا رہی تھی اور اس گیت میں اس نے کہا کہ اس نشے میں اگر اونٹ کی سرخ سرخ کلیجی ہو تو کیا مزا آئے کیا زبردست ہو تو وہ اسی نشے میں اٹھے اور انہوں نے جا کر دو اونٹنیاں سے باہر جو کھڑی اس میں ادر تلیقی بھی تھی اور فجلدی سے پیٹچا کر انہوں نے اسے کلیجی نکال کے اس لونڈی کو دی کے اس کو پکا ابو نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں سے قریب سے گزرے انہوں نے دیکھا کہ یہ انہوں نے زبا ہوئی پڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے شکیت کی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے حضرت علی مرتضاء رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب گئے تو انہوں نے دور سے دیکھ کے کہا کہ تم دونوں میرے باپ باپ کے غلام ہو ٹھیک ہے پوتے ہی تھے دونوں تو یہ ممولی سی بات سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو لے کر واپس آگئے کہ آجو یہ اپنے اب خوش و حواس میں ابھی نہیں ہے ورنہ تو وہ ایسا بات کر نہیں سکتے تھے ہو نہیں سکتا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی کئی باتیں دیکھ دکھا کے تو آپ بار بار پوچھیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے کہ جس سے عقلی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے سمجھ نہیں آتی بندے کو تو یہ کیا ہے اور جوہ کی لطبی بہت زیادہ تھی وہاں پہ اس کے بارے میں تو یہ ابتدائی حکم پہلا حکم یہ آ گیا تاکہ ان کی برین واشنگ کی جائے بندوں کو سمجھایا جائے آہستہ آہستہ ان کو مائل کیا جائے کہ ان باتوں کو چھوڑ دیا جائے تو اس میں پہلی بات ہے یہ تھوڑا سا تچ کیا اللہ تعالی یہ کیا اور جو سلیم و تبعہ لوگ تھے وہ اس کو چھوڑ کر اللہ گوب اسی وقتی یہ تھوڑا سا معاملہ پھر اگلا حکم پھر تیسرا حکم ایسے تو یہ سالونہ کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں لوگ ان الخمر شراب کے بارے میں والمیصر اور جوے کے بارے قل آپ یہ فرما دیجئے اس کا جواب یہ دے دیں فی ہیما ان دونوں فی مینہ میں ہیما ان دونوں میں اسم کبی بڑا گناہ ہے اس میں دونوں چیزوں میں شراب اور جوے میں بہت بڑا گناہ ہے و منافیو لناس اور لوگوں کا فائدہ بھی ہے منافع بھی ہے اس میں کاروبار بھی لوگ کرتے ہیں بزنس بھی کرتے ہیں اچھی ٹریڈ ہوتی ہے یہ سارا ان کو روزی روٹی ملتی ہے منافیو لناس اور لوگوں کا نفع بھی اس میں ہے یہ دونوں چیزیں ہیں فی ہما ان دونوں میں اسم کبیر گناہ ہے بہت بڑا و منافیو لناس اور اس میں منافع ہے لوگوں کے لیے یہ دونوں ہی چیزیں ہیں گناہ بھی ہے اور نفع بھی ہے منافع بھی ہے اور آگے یہ بات بتا دی وَإِثْمُهُمَا اور ان دونوں کا جو گناہ ہے اسم جو ہے اس کا جو گناہ ہے اکبر زیادہ بڑا ہے مِن نفعِهِمَا ان دونوں کے نفعے سے ان دونوں کا جو نفع ہے اس سے گناہ بہت بڑا ہے وہ سب سے بڑا ہے زیادہ بڑا ہے ان کے نفعے سے تو یہ بات پہلے ابتدائی طور پر شراب کو حرام غرمت کے سلسلے میں یہ آئے پہلی آتا ہے یہ بات کر کے یہاں پہ بات روک دی گئی آگے مضمون ہی کوئی اور شروع کر دیا گیا تاکہ جس نے سوچنا ہے سمجھنا ہے وہ تھوڑا سا اپنے شعور میں دیکھے سمجھے سوچے غور کرے اور پھر اگلی بات پھر کریں آگے ایک مسئلہ اور شروع ہو گیا وَيَسْعَلُونَكَ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں وَيَسْعَلُونَكَ اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں مَا ذَا يُنْفِقُونَ وہ جو پہلے لفظہ تو وہی ہے کہ کیا خرچ کریں مراد یہ تھی کہ کیا چیز دینی چاہیے یہ والدہ ان کو اقربین کو مسکینوں کو یتیموں کو ابن سبیل دینا ہے ٹھیک ہے ان کو دینا ہے کیا چیز دینی کیا کیا دے دیں کس کس چیز میں سے یہ حصہ ان کا بنتا ہے کس کس چیز میں سے دینا ہے مَا ذَا يُنْفِقُونَ کیا چیز خرچ کریں جواب دیا گیا اللہ رب العزیز طرف سے بڑائے مختصر اور بہت ہی جامع قُلِلَا عَفْو قُلْ کہہ دیجئے عَفْو عَفْو کہتا ہے درگزر کرنی جو تمہارے پس پس انداز کیا ہوا ہو بچا ہوا ہو وہ دے دو جو تم سے بچ جائے تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو جو بچ جائے تم سے وہ دے دو یہ کتنا زبردست ہے اس میں جوتے بھی آ سکتے ہیں کپڑے بھی آ سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں آ سکتے ہیں جو آپ کی ضرورت سے فالتو ہیں سائے دینگ وہ دے دیں آج ہمارے ہاں ایسا ہی ہے کہ اگر کپڑے زیادہ ہو جائے تو ان کے برتن جو لیے جا سکتے ہیں یا کچھ ایسا کچھ اور چیز لے لی جاتی ہے کسی غریب کو ہم نہیں دیتے ہیں اگر غریب کو دے دی جائے تو شاید کپڑے سارے پاکستان میں پورے ہو جائے ہمارے پاس پہنے کو کوئی کپڑا نہیں ہے مگر رکھنے کو بھی کوئی جگہ نہیں ہے اتنے زیادہ بھی ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ حکم ہے کہہ دیجئے جو بچ جائے تمہارے ضرورتوں سے زائد ہو وہ دے دیا کرو اسی طرح سے ایسے ہی اللہ واضح فرماتا ہے لَكُمُ الْآیَاتِ اپنے احکامات اپنے نشانیاں لَعَلَّكُمْ تَتَفَقْ قَرُونَ تاکہ تم غور و فکر کرو تدبر کرو سوچو سمجھو فِي دُنیا وَالْآخِرَةِ دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی سوچو کہ کیا کیا ہم نے کرنا ہے وَيَسْعَلُونَكَ اور آپ سے یہ سوال کرتے ہیں یہ سوال ہے یہ بھی وَيَسْعَلُونَكَ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اَنِ الْيَتَامَ یتینوں کے بارے میں یتینوں کیا کرنا ہے ان کا خرچہ نانف کا کیسے چلنا ہے اگر وہ کچھ کماتے کھاتے ہیں تو وہ کہاں سے یا ان کا مال جو ان کے پاس ہے جو جس کے وہ وارث ہیں تو جو یہ ان کا متولی بنے گا وہ کیا کرے اس کے مال کو کیسے کیا کرے وَيَسْعَلُونَكَ اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اَنِ الْيَتَامَ یتینوں کے بارے میں کُل آپ یہ فرما دیجئے اصلاح اللہم خیر ان کی اصلاح بہتر ہے ان کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا بہتر ہے جو ان کے لئے بھلے کا کام ہے بھلہ ہو سکتا جس میں وہ ان کے لئے کام کرو ان کے لئے کام کرو کُل کہہ دیجئے اصلاح اللہم خیر اصلاح ان لوگوں کے لئے وہی بہتر ہے اس کے دو تین طریقے ہیں ایسا ہے کہ اس کا خرچہ پانی الگ کرو اپنا الگ کرو اور پھر جو وہ کھائیں پیئیں تو ان کے خرچے میں سے نکالو آپ جو کھاتے پیتے ہیں اپنے خرچے میں سے نکالو اور اگر آپ ایوریج بنا لیں یا اس کی کوئی پرسنٹیج بنا لیں کہ اتنا خرچہ ان کا ہوتا ہے اتنا ان کا تو وہ اکٹھا کر کے خرچہ کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے مگر ان کی طرف کوئی زیادتی نہ ہو وَإِن تُخَالِ تُوھم اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ہی ملا لو مل جل کر کام کر لو فَإِخْوَانُكُم پس وہ تمہارے بھائی ہیں وہ کوئی اتنے گندے نہیں ہے کہ ان کو بالکل الگ تلگ ہی رکھنا ہے بلکہ ان کو اپنے ساتھ ملا لو فَإِن تُخَالِ تُوھم پس اگر تم ان کو ملا لو اپنے ساتھ فَإِخْوَانُكُم پس تمہارے بھائی ہیں ملجل کر رہو کرو سارا کام اگر ان پر اسیاتی نہ ہو واللہ یعلم المفسد من المسلح اور اللہ جانتا ہے فسادی کو اور اصلاح کرنے والے فسادی کون ہے گڑھ بڑھ کون کرنے والا ہے کس بہانے سے ان کی جو مال لے رہا ہے کر رہا ہے یہ بھی اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو ان کی اصلاح کرنے والا ہے ان کا بھلا چانے والا ہے اس کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا شاء ماضی کا لفظ اگر اللہ تعالی نے چاہا ہوتا لا آنا تاکم تو تم ضرور مشکت میں پڑھ دیا کبھی حساب کر کے دیکھیں کہ ایک بندے کا بھی آپ اپنے گھر میں کر لیں تو کبھی آپ کا تیل ختم ہے کبھی آپ کا سابن ختم ہے کبھی مرچیں ختم ہے کبھی نمک ختم ہے حلدی ختم ہے یا فلان سبزی ختم ہے تو یہ الگ الگ کر کے حساب کتاب کرنا کتنا مشکل ہے ایک بندے کا یا دو بندے کا اپنی فیملی میں سے کتنی مشکت میں تم پڑھ جاتے اس کا الگ ہنگیا بناتے اس کا کھانا پینا الگ کرتے کپڑے دوتے یہ سارا کام کتنا ہنگ بنتا یہ کام تو تم بہت مشکت میں پڑھ جاتے مگر اللہ تعالی نے کہا اگر ان کو ملا لو تو کچھ کرن لو تو بہت اچھا ہے ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ تعالی حکمت والا اور غالب عزیز غالب ہے اور حکیم حکمت والا آگے اور مسئلہ ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ اے مومنوں مشرقہ عورتوں سے نکا نہ کیا کرو مشرقہ عورتوں سے نکا نہ کیا کرو وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ مشرقہ عورتوں سے نکا نہ کیا کرو ان سے نکا نہیں کرنا حتی یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں پہلے وہ ایمان لائیں تو جا کے ان سے نکا کرنا یہ ایک ہمیں بھی کچھ بیماری ہے باہر میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ یہ اکثر یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں کہ جی وہ فلان جو عورت ہے اسے میں نکا وہ کہتی ہے کہ جب نکا کرو گے جنہاں مسلمان ہو جاؤں گی یہ تو کیا تمہیں مسلمان جو ہیں وہ نظر نہیں آتی ادھر تم کر لو پہلے کوئی ضروری ہے کہ یہی کام کرو تو یہ وہاں پہ تو بہت سارا جائیں مسائل جو ہیں باہر میں پوچھے جاتے پوچھتے ہیں لوگ وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ اور نہ نکا کرو مشرقہ عورتوں سے حتی یؤمن یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں جب تک وہ مومن نہ ہو جائیں ان سے نکا نہ کرو وَلَا أَمَاتٌ مُؤْمِنَاتٌ وَأَمَنَا أَوْلَا ضرور اماتن لونڈی اماتن ایک خاص لفظ بولا جاتا ہے لونڈی کے لئے اس وقت ہوتی تھی آج کل نہیں ہوتی وَلَا أَمَاتٌ اور ضرور یقیناً لونڈی مومنہ لونڈی بہتر ہے خیرن بہتر ہے میں مشرکہ تھے اس مشرکہ عورت سے وہ کتنی مالدار ہو ازاد عورت ہے بڑا اس کا روبو دب دبا ہے دنیا میں اس سے وہ لونڈی کر لو تو وہ بہتر ہے مومن ہو مومن ہو لونڈی تو وہ بہت بہتر ہے یہ بڑے مسئلے آگے جا کے چل پڑتے ہیں اور آپ کو یہ بڑی مثال آپ کے سامنے ہوگی اوباما امریکہ کے جو صدر تھے اس کے دادا دادا مسلمان پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا وہ بڑا ہوا اس نے ایک عیسائی عورت سے شادی کر لی اس کی اولاد پھر آگے ساری عیسائی ہو گئی تو یہ کیا ہوا کہ وہ جو اولاد ہے اب وہ عیسائی ہوگی وہ امریکہ کا صدر بن گیا صدر تو بن گیا مگر اسلام سے وہ نکل گیا دادی اس کی ابھی مسلمان ابھی تک وہ حج بھی کر کے جاتی آتی رہی یہ کہنا یہ ہے کہ جب عورت کو دوسری عورت کو لے آگے گھر میں تو تمہاری اولاد کا کیا بنے گا یہ ایک مثال لونڈی مومنہ لونڈی خیر بہتر ہے میں مشرکہ تین مشرکہ اور لونڈی سے کر لو وہ مومنہ تو ہے نا مشرکہ نہیں وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اور عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اور نا تم اے عورتوں نکا کیا کرو مشرک مردوں سے حتی یؤمنو یہاں تک وہ ایمان لے آئیں ایمان لائیں جہاں پھر کر سکتے ہو وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور یقیناً غلام عبد غلام مومن غلام بہتر ہے میں مشرکہ اس مشرک مرد سے وَلَوْا عَجَبَكُمْ اگرچہ وہ تم کو بہت بھی پسند آئے کیوں ایسا کیوں ہے یہ حکم کیوں دیا گیا ہے ہماری کوپڑی میں آئے یا نہ آئے اللہ ربزرز کا جواب یہ دیا ہے اول آئی کا اصل میں یہ لوگ ہیں خواہ مشرکہ عورت ہو یا مشرک مرد ہو اول آئی کا یہی لوگ ہیں يَدْعُونَ إِلَى النَّار یہ بلاتے ہیں آگ کی طرح کیا جانا پسند کروگے یہ لوگ آگ کی طرف تم کو دعویٰ دیتے ہیں بلاتے ہیں لے ڈوبیں گے اگر وہ خود نہیں جائیں گی تو ان کی اولادیں آگئے اس طرح سے گڑھ بڑھ ہو جائے گی ہو نہیں ہے اس لیے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اولادوں کو بچانے کے لیے ٹھیک ہو جاؤ اول آئی کا یہی تو لوگ ہیں يَدْعُونَ إِلَى النَّار جو بلاتے ہیں تمہیں آگ کی طرف وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى النَّار اور اللہ تم کو بلاتا ہے جنت کی طرف اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے ایمان لےو ادھر آجاؤ جنت مل جائے گی وَالْمَغْفِرَةُ اور بخشش کی طرف وہ بلاتا ہے اور یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں بیز نہیں اپنی توفیق سے وَيُبَيِّنُوا آیَاتِهِ لِلنَّار اور وہ واضح کر دیتا ہے اس طرح سے مثالیں دے دے کر اپنی نشانیاں اپنے عقامات لِلنَّار لوگوں کے لیے لَاللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے یہ ایک سبق ہے یہاں تک ہے آگے کچھ خواتین کے مسائل شروع ہو رہے ہیں تو یہ پورا چپٹر اس میں طلاق کے مسئلے بھی آئیں گے حیث کے مسئلے بھی آئیں گے یہ ساری باتیں اس میں ہونی ہیں ٹھیک ہے جی تو میرا قیال ہے کہ یہ ایک چپٹر میں ہم آگے جو لے کر چلیں تو یہاں تک ہم رکھتے ہیں تو باقی انشاءاللہ باقی کریں گے تو اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے کال ایک سوال تھا کنزا صاحبہ نے کیا تھا کنزا صاحبہ ہوں گی یہیں پہ ہاں جی اچھا وہ انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو برفباری ہوتی ہے سنو فالنگ ہوتی ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے کہ ان کی کوئی ڈسکیشن ہو رہی تھی اپنی دوستوں میں بیٹھ کے اس کی بات کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی ہے ایسی بات تو بتائیں تو میں نے تھوڑا سا کوئی ان کو بتایا تھا کل آج اس کا حوالہ بھی دے رہا ہوں میں تو یہ سورہ نور ہے اٹھاروہ سپارہ یا صاحب بے شک لکھ لیں ان کو آپ کے نویے کر دیگی میں لکھتا ہوں اٹھاروہ سپارہ سورہ نور آیت نمبر فورٹی تری آیت نمبر فورٹی تری دکھ لیا جی جی سر اس میں اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُوا مِنَ السَّمَائِ اور اللہ رب العزت نازل کرتا ہے آسمان سے مِن جِبَالِن پہاڑ کی طرح جیسے پہاڑ بن جاتے ہیں اس طرح ٹوئے ٹبے اونچے بھر جاتے ہیں اور بڑی جزمتی دیدھ لگ جاتے ہیں اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایک چیز نازل کرتا ہے پہاڑوں جیسی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں سفید ہوتے ہیں پہاڑ اوپر سے یا اس قسم کی چیز اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ یہ برف باری ہے آگے بات ہو رہی ہے اس سے بات پتا سکتے ہیں فیہا من برہ دن اس میں بہت تھندک ہوتی بہت تھندک ہوتی بہت تھٹرن ہوتی بہت ہی اس کو وہ کولنگ پوائنٹ اس کا ہوتا ہے تو یہ یہ بات اس میں اولیوی ہو سکتے ہیں اور یہ جو پورا آپ کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اور جس کو سنو فالنگ کہتے ہیں یہ بھی ہو یہ تینوں ہی چیزیں اس سے مراد ہیں تو اللہ رب العز نازل فرماتا ہے آسمان سے پہاڑوں جیسی چیز اس میں بہت تھندک ہوتی ہے فیوسیبو بھی میں یشا پس اللہ تعالیٰ یہ پہنچاتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے جس کی کھیتی باری کو پھر وہ نازل کر دیتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اس کا کیا کھیتی باری کا بنتا ہے درختوں پہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ سارا تو وہ پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو یعنی مسیبت ڈال دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے وَيَسْرِفُ أَمَّ يَشَاح اور وہ اس سے پھیر دیتا ہے یعنی کسی کو بچا لیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بچا لیتا ہے وہ نہیں نازل کرتا یہ ہمارے مدانی علاقوں میں بھی ایسے اولے والے پڑھتے رہتے ہیں اور کیا دیکھو ہوتا ہے کیا سب کچھ ہوتا ہے اور قریب ہے کہ اس کی جو چمک ہے جب اس پر سورج کی کرنے پڑتے ہیں تو اس کی جو چمک ہے اس کی ریز کی جو چمک ہے ہو سکتا ہے وہ آنکھیں لے چندے آ جائیں آنکھیں آپ کی وہ اتنی زبردست چمک بھی اس میں پیدا ہوتی ہے تو یہ اس کا ذکر تھا یہ کالون نے سوال کیا تھا تو اس کے بارے میں یہ ہے اٹھارمہ سپارہ سورہ نور اور اس کی آیت نمبر فورٹی پری اس کے علاوہ کوئی اگر سوال ہو آج کے لیکچر میں تو مجھے پوچھ لی گیا جی سر ٹھیک ہے میں ایک ری بھی کر دوں گا اور سر کچھ بچوں نے ہمارے پیپر دیا ہے میں دعا کریں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرے کالون کے ریزرٹ آنا اللہ تعالیٰ بہت کامیاب کرے اللہ تعالیٰ بہت مہربانی فرمائلی کرم کرے ٹھیک ہے جی پھر وَمَعَ لَيْنَا اِلَّا الْبَلَوَانَ موسیقی